راما سوامی پیریار ایک ایسے ویکتی تھے ان کی وچار دھارہ اتنی مجبوط و طاقتور تھی جن کے وچاروں پر چل کر بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیڈگر نے بھی اس بھارت دیش میں ترکواد کی کرانتی لائی تھی آج اس ویڈیو میں ہم انہی پیریار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دراصل پیریار نے دھرم کے خلاف ترکواد اور ناریواد کو بڑھاوا دیا پیریار کے وچاروں کو ان کے انویائیوں نے مارک درشک کے روپ میں لیا ترکوادی ناستک اور ونچتوں کے حط میں بولنے اور کارے کرنے کی وجہ سے پیریار کی ساماجک اور راجنطک اہمیت بڑھتی چلی گئی روڑی وادی ہندتو کے خلاف پیریار نے جم کر جھنڈا بلند کیا آپ کو ایک اور مہتپون جانکاری دے دیں کہ پیریار کی مورتیوں کے نیچے ان کے یہ بات بھی لکھی رہتے تھے کہ ایشور نہیں ہے اور ایشور بلکل نہیں ہے جس نے ایشور کو رچا وہے بیوکوف ہے جو ایشور کا پرچار کرتا ہے وہے دشت ہے ساتھ ہی جو ایشور کی پوجا کرتا ہے وہے بربر ہے پیریار نے دھرم اور ایشور کو لے کر بھی کئی اہم سوال کھڑے کیے انہوں نے تو ایشور کو لے کر پندرہ سوال کھڑے کر دیے جس کا جواب شاید بھگوان آنے والے سمیہ تک نہیں دے پائیں گے نمشکار ساتھیوں میں پرشاند بہت ساتھیوں راما سوامی پیریار جی کی ان پندرہ سوالوں پر میں اپنا کوئی اپینین نہیں دینا چاہوں گا بلکہ میں یہ پندرہ سوال جو کی پیریار جی نے ایشور کے سمبند میں کھڑے کیے تھے ان سوالوں کو آپ کو بتاؤں گا وے آپ اپنی پرتکریہ دیجے گا کہ کیا انہوں نے یہ سوال غلط کھڑے کیے تھے یا صحیح کھڑے کیے تھے یا پھر بھگوان یا پھر ایشور یا پھر ایشور کو کوئی بھی ماننے والا بیاکتی ان سوالوں کے جواب دے پائے گا یا نہیں تو پیریار جی دوارہ اٹھایا گیا پہلا سوال کیا تم کائر ہو جو ہمیشہ ہی چھپے رہتے ہو کبھی کسی کے سامنے پرکٹ نہیں ہوتے دوسرا سوال کیا تمہیں خوشامند پسند ہے جو لوگوں سے دن رات پوجہ آرچنا کراواتے ہو دوسرا سوال کیا تم صدیو بھوکے رہتے ہو جو لوگوں سے مٹھائی دودھ گھی آدھی لیتے رہتے ہو چوتھا سوال کیا تم ماسہہاری ہو جو لوگوں سے نربل پسوؤ کی بلی چڑھواتے ہو پانچوہ سوال کیا تم سونے کے ویپاری ہو جو مندر میں لاخو ٹن سونا دبائے ہوئے ہو چھٹوہ سوال کیا تم ویابیچاری ہو جو مندروں میں دیو داتنیاں رکھتے ہو ساتوہ سوال کیا تم کمجور ہو جو روزانہ ہونے والے کو نہیں رکھ پاتے آٹھوہ سوال کیا تم مورک ہو جو دنیا کے دیشوں میں گریبی بھک مری ہوتے ہوئے بھی عربوں روپیوں کا اندودھ گھی تیل بینا کھائے ہی ندی نالوں میں بہا دیتے ہو کیا تم بہرے ہو جو بے وجہ مرتے ہوئے آدمی ہوتی ہوئی ماسوموں کی آواز نہیں سن پاتے کیا تم اندھے ہو جو روز اپراد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے کیا تم آتنک وادیوں سے ملے ہوئے ہو جو روز دھرم کے نام پر لاکھوں لوگوں کو مرواتے رہتے ہو کیا تم آتنک وادی ہو جو یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم سے ڈر کر رہے ہیں کیا تم گونگے ہو جو ایک شبد بھی نہیں بول پاتے لیکن کروڑوں لوگ تم سے لاکھوں سوال پوچھتے ہیں کیا تم برشتہ چاری ہو جو گریبوں کو کبھی کچھ نہیں دیتے جبکہ گریب پشوت کام کر کے کمائے گئے دھن کی پائی پائی تمہارے اوپر نے اچھاور کر دیتا ہے پندرہ با اور آخری سوال کیا تم مرک ہو جو ہم جیسے ناسٹکوں کو پیدا کیا جو تمہیں کھڑی کوٹی سناتے رہتے ہیں اور تمہارے اصطیتو کو ہی نہ کارتے ہیں تو یہ پندرہ سوال پریارجی دوارہ کھڑے کیے گئے ہیں آج تک نہ تو کوئی ایشور ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے حاجر ہوا ہے اور نہ ہی ایشور کو ماننے والے اس بھارت دیش میں تمام لوگ نہ ہی ان میں سے کوئی بھی ان کے سوالوں کے جواب دے پایا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سوال اچھت ہیں یا نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال اچھت ہیں اور یہ سوال اس دیش کے تمام آستک لوگوں کے دماغ میں بھی جانے چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان لوگوں کے دماغ میں بھی یہ سوال اٹھیں اور وہ لوگ بھی تارکک بنے اور اس دیش کی پرگتی میں اپنا یوگدان دیں تو میں پرشاند بہت ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ